ولا قوة الا باللہ خلالی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الملک الحق المبین قاسم الجبارین مبیر الظالمین مدرک الحاربین والصلاة والسلام على الرسول النبی الامی سیدنا المعید بشیرنا المسدد نظیرنا المجدد المصطفى الامجد والمحمود الاحمد قبل قاسم محمد وآلہ الطیبین طاہرین المعسومین المظلومین المنتجبین المیامین الصدقین سیمالا بقیت اللہ فی الارضین وحجت ہی للآلمین الامام المنتظر والحجت الثانی شر اللہم اجل لہو الفرج اما بعدو فقد قال اللہ عز وجل فی کتابه المبین وقرآنه المتین وقرآنه المجید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاللَّذِينَ جَاهَدُ فِيْنَا لَنَحْدِيَنَّهُمْ سُبُ لَنَا صَلَوَاتِ اور جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں لَنَحْدِيَنَّهُمْ یہ ہماری ذمہ داری کہ صُبُ لَنَا ان کے لئے راستہ ہم ہموار کرتے ہیں اور اس طرح سے کہ جیسے سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا کہ کم فیعت قلیلت غلبت فیعتا کثیرہ بعض اوقات بلکہ کم کتنی ہی مرتبہ ایسا ہوا ایک چھوٹا سا گروہ ایک کمزور سی فوج غالب آگئے فیعتا کثیرہ ایک لشکر جرار پھر یہ سورہ بقرہ اور پھر قرآن کی وہ مشہور آیت جس کے حوالے سے شہید باقرِ صدر کہ ایک واقعہ میں اکثر پڑھا کرتا ہوں اور آج اکل بعض وجوہات کی بینہ پر یہ واقعہ اور زیادہ اہم ہو گیا لیکن آج نہیں اس کے اندر صرف ایک جملہ شہید باقرِ صدر نے فرمایا تھا کہ جاؤ اور وہ تمام لوگ جو قرآن اور حدیث سے اسی بھی مسئلے پر دلیلیں لے کے آتے ہیں انہیں ایک چیز بتا دینا کہ قرآن عربی میں نازل ہوا ہے پنجابی میں نہیں اردو میں نہیں گجراتی میں نہیں پور بھی زبان میں نہیں اور جس زبان میں نازل ہوا ہے اسی کے اصول اور محاورے قرآن میں چلیں یہ آج کل بہت زیادہ ہو گیا کہ لفظ قرآن کا لیتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ اردو میں اس لفظ کے کیا مانے لفظ قرآن کا لیتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ فارسی میں اس لفظ کے کیا مانے جو آج کل ممبروں سے ایک جملہ بہت زیادہ کہا جا رہا کہ اللہ نے آدم کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا تو اللہ کے تو ہاتھ نہیں ہے تو جس کے ہاتھ ہیں آدم کا خالق وہ ہے اردو گجراتی سندھی پنجابی فارسی ہو سکتا کہ اس میں ہاتھ اسی ہاتھ کو کہا جاتا ہو اور ابھی میں ہاتھ اس کو نہیں کہا جاتا اور چونکہ پاکستان کے صاحبان ایمان میں وہ جو میرے ہم عمر ہیں یا قریب قریب انہیں معلوم ہیں جب پاکستان میں ایک ڈکٹیٹر زیاؤ الحق نے اسلامی نظام کا ایک نعرہ لگا کر چور کا ہاتھ کاتنے کی سزا کو قانونی اعتبار سے ملک میں نافذ کیا پرٹیکلی تو ممکن نہیں تھا اور ناب تک ممکن ہو سکتا ہے لیکن قانونی اعتبار سے یہی بات ہوئی تھی یہ جو قرآن نے کہا ہے کہ چور کا ہاتھ کاتو تو ہاتھ کہتے کسے اور بڑی بیسے ہمارے یہاں ہوں کیونکہ شیعہ فقہ میں چور کی بات ابھی ہو رہی اس کے ہاتھ کا مسئلہ الگ اور اہل سنت کے ہاتھ چور کے ہاتھ کا مسئلہ الگ متوقع اباسی کے زمانے میں یہ مسئلہ باقاعدہ دربار میں زیر بحث ہوا اور امام نے فرمایا کہ یہاں ہاتھ سے مراد اس آیت میں انگلیاں چور کا ہاتھ کٹے گا یعنی انگلی کٹے گی اور تمام برادران اہل سنت کے اس وقت کے علماء متوقع کے دربار میں بحث کر رہے تھے کہ نہیں ہاتھ کا مطلب یہ گٹوں سے ہاتھ کٹا جائے اور امام نے فرمایا ان المساجد للہ قرآن کریم کی آیت کہ سجدے کی جگہ اللہ کے لئے ہے ہتیلی کبھی نہیں کٹی جائے گی کیونکہ سجدے میں اس کو سمین پر لگانا واجب ہے تو اب یہ لفظ ہاتھ انگلیاں ہتیلیاں کوہنی کلاہی شانے اور اس سے بھی زیادہ عربی شہید باقر صدر کا پیغام ہے کہ قرآن کو سمجھنا ہے اور یہ بھی میں بتا دوں یہ ضروری نہیں ہے یہ اشتہاد اور تقلید کا ایک بہت اہم اصول سرسنی طور پہ مجلس میں زیر بحث آ گیا ایسے کل اشتہاد اور تقلید کے حوالے سے کچھ باتیں زمنی طور پہ تھا تو یہ بھی ایک اصول آ گیا کہ شہید باقر صدر نے جو اصول بتایا اس کا تعلق عربوں پر بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ہم اردو بولتے ہیں تو اردو کے سارے قوانین کو جانتے ہیں معذرت کے ساتھ میں نہ کسی کا مذاق اڑا رہا ہوں اور نہ ہی کسی زبان بولنے والے کی توہین کر کے اس کے رجبے کو کم کر رہا ہوں میرا تعلق لکھنو سے البتہ ایسا تعلق ہے کہ زندگی میں کبھی لکھنو دیکھا ہی نہیں وہ سکتا ہے کہ چار پانچ سال کے عمر میں کبھی گیا ہوں کون بتائے والد کا انتقال بہت پہلے ہو گیا تھا تو خلاصہ یہ کہ لکھنو کبھی نہیں دیکھا لیکن بہرحال زبان گھر سے ملتی ہمارے یہاں پرسو کا مطلب ہوتا ہے کل پرسو دی بیفور یسٹرڈی اب حضربات کے مومنین سے جب ملاقات ہوئے انہوں نے کہا مولانا پرسو میں نے آپ کے ساتھ حج کیا تھا رہے خاج کو چھ مہینے تو ابھی ہو گئے اور جس حج کی یہ بات کر رہے ہیں اس سے تو بیس سال ہو گئے ایک بار میں نے سوچا کہ شاید یہ سلپ آف ٹنگ ہو گیا دوسری بات پرسو جب ہمارے بڑے بھائی کی شادی تھی جن کا جوان بیٹا بھی شادی کے قابل پرسو شادی ہوئی تو دو دن کے اندر یہ بیس سال کا کیسے ہو گیا یہ پرسو بہت مجھے چکراتا تھا پھر پتا چلا گی نہیں حجر آباد کا پرسو آلگ ہے اور لکھنو کا پرسو آلگ ہے اب دونوں اردو بولنے والے عربی میں بھی ہر قبیلہ ہر قوم پچاس پیل کے فاصلے میں جائیے ان کا ڈیلیکیٹ چینج ہو جاتا یہی وجہ کہ ہمارے اس حوضہ علمیہ نجف میں جس کا ذکر کل مرچہیت کے حوالے سے آیا وہاں کوئی خالصتا عرب جسے ہم سعداد والی ترم استعمال کر کے کہیں نجیب الطرف ہیں سید باپی سید باپی عرب ماں بھی عرب اور پشتوں سے وہ بھی جب حوضہ علمیہ نجف میں داخلہ لیتا حیث اس سے کہا جاتا ہے تین سال تمہیں عربی گرامر کا کورس کمپلیٹ کرنا میری مات نہیں زبان عرب لیکن زبان بولنا الگ چیز ہے اس کے اصولوں کا سمجھنا الگ چیز خالق علی الگ ہے خالق آدم الگ ہے یہ اگر کسی روایت کی بنیاد پر ہوتا تو الگ بات اگر صرف اس بنیاد پر ہے کہ اللہ نے کہا ہم نے اپنے ہاتھ سے آدم کو پیدا دیا اور ہاتھ اردو میں خاص معنوں میں آتا عربی میں نہیں تو ایسے لوگوں کا مشورہ ہے بس یہ یاد رکھے کہ قرآن عربی میں نازل ہوا ہے اردو یا گجراتی یا پنجابی یا سندھی یا پشتوں میں نہیں لیکن یہ صرف قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کرنے جا رہا تھا اس سے پہلے یہ وضاحت آگئی یہ تین آیت ہیں آج کی مجلس کے لئے مکمل مکر اردو زبان اتنے برے معنوں میں استعمال ہوتا جم اللہ کے لئے تو کہی نہیں سکتے کہ اللہ بھی مکر کرتا ترجمہ آیت کہ یہ و مکر وہ لوگ مکر کر رہے و مکر اللہ اور اللہ بھی مکر کر رہا و اللہ خیر الماکرین اور مکر کرنے والوں میں سب سے بہتر اللہ یہ آیت عربی میں پڑھ کے ترجمہ اگر اردو کے لفظ کے اعتبار سے کیا جائے تو سراسر توہین پروردگار اگر وہی بات کہ عربی میں مکر کے بھانے وہ فرید وہ دھوکہ نہیں ہے جو دجال ہمارے اور آپ کے ساتھ کرنے والا اور بزاہر ایسا لگ رہا ہے کہ دجال کا زمانہ بلکل سر پہ آن پہنچا یہ لفظ میں جب استعمال کہتا ہوں تو ایک جملہ احتیاطن ہر بار کہتا ہوں آج بھی سن لی دی حرام ہے حرام ہے اور حرام توقید مسئلہ توقید اسلام میں یہ حرام ہے یعنی امام کے ظہور کا وقت مقرر کرنا جو امام کے ظہور کی تاریخ معین کرے اسے جھٹلا حرام چنانچہ یقین کے ساتھ یہ کہنا کہ یہ آخری زمانہ آگیا یہ بھی حرام کیونکہ دونوں ایک ہی چیز آخری زمانہ کہتا ہی اس کے جس کے فوراً بات امام آنے والے تو جب امام کے ظہور کی تاریخ مقرر کرنا جائز نہیں تو کسی بھی زمانے کو یقین کے ساتھ کہہ دینا کہ وہ آخری زمانہ ہے وہ بھی جائز نہیں آخری زمانے میں ظہور کے حوالے سے اتنا یعنی قربت ہے میچنگ ہے آخری زمانے کے امام سے کہ ہمارے بڑے بڑے علماء نے یہ کہا کہ امام کہانے سے دو سو ستر ٹو سیونٹی ڈیز پہلے ہم بتا سکتے ہیں کہ اب امام آئیں گے یعنی نو مہین کیونکہ سفیانی کے بارے میں یہ تہشدہ بات کہ سفیانی کو اللہ نو مہینے سے زیادہ کی مولت نہیں دے گا ہو سکتا چھے مہینے میں مارا جائے ہو سکتا ہے پانچ مہینے میں مارا جائے میکسیمم نو مہینے صرف سفیانی وہ آدمی ہے جس کے آنے کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ ویدن ٹو سیونٹی ڈیز امام کا ظہور ہونے والا بس اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہاں اندازے لگائے جا سکتے قیاس کیا جا سکتا جیسا کل اسٹارز اور ستاروں کی بات ہوئی وہاں بھی یہی بات کہ اگر آپ اخبار میں سپڑے اور کہیں کہ شاید ایسا ہو جائے وہاں تک اجازت اور یقین کے ساتھ کہنا کہ ایسا ہو کر رہے گا بلکہ اگر ہمارا نیچر ایسا نہیں ہے لیکن وہ اسٹار ہمارا یہ ہورو اسکوپ بتا رہا کہ ہمیں ایسا ہونا چاہیے تو ہم زبردستی اپنے آپ کو ایسا بنائیں ایک باپ آئے تھے میرے پاس مولانا ذرا ہماری بچی کو سمجھائیے اب یہ یہاں تو خیر مرحلہ نہیں ہے پاکستان کہ وہ بھی آج سے بیس سال پہلے کے ماحول میں جب میڈیا اتنا خراب نہیں تھا اور آپ میں سے کچھ لوگوں نے اس وقت پاکستان کو چھوڑا تھا کہ یہ بچی نیچ چاہے اس کی اچھی ہو عام سفر چھوڑی ابھی ہم پچھلے سال وہ باپ کہہ رہے ہیں کربلا آپ کے زیارت کے سفر میں سارا راستہ ہی ہماری ناک کٹواتی بھی گئی اردو کو اردو سے سمجھ آپ کو انگلیز بولنے والا ناک کو ڈھوڑنے لگے کہ وہ کہاں کٹی ہے ان صاحب کی ناک موٹی سی نظر آ رہی ہے اور یہ کہہ رہے کہ ناک کٹواتی کہ آپ سے تمہیں بات میں بات کروں گا پہلے اس بیشارے کی ناک کو جوڑوں تو خلاصہ یہ کہا کہ یہ دیکھیں زیارت کے سفر میں جہاں ویسے ہی مہرم نہ مہرم مرد عورتیں سیپریٹ ہو جاتے ہیں دھرا سمجھائیے دھرا اس کو بتائیے میں نے بچی سے بات کی یہ امریکہ کی یا ہیسٹن کی بچی بات نہیں کر رہی ہے یا کراچی کی سید گھر آنے کی بچ میں جیمینی ہوں میں سمجھے نہیں جیمینی کہتے کسے میں نے کہ چمنی تو میں نے سنا تھا کہ جو میلوں میں ہوتی ہے کارخانوں میں ہوتی ہے یہ جیمینی کیا بھلا کامالان آپ بتائیے آپ کی ڈیٹ آف ورث کیا رہے میں تجھے سمجھانے جا رہا ہوں اور تو میری ڈیٹ آف ورث پوچھ رہی ماجرہ کیا اچھا وہ سیدھے سادھے بھولے بھولے آپ لوگ ہوتے ہیں میں جیمینی جیمینی کی خاصیت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ پہ کنٹرول کر ہی نہیں سکتا بڑا فرنک ہوتا ہے لوگوں سے محرم نہ محرم ہجاب پردہ سب کچھ ہنم میں مجبور ہوں اللہ نے میری نیجر یہ بنائی تب مجھے پتا چلا کہ جیمینی بھی اسٹار یا اور اور اسکوپ میں کچھ ہوگا خیر تو خلاصہ یہ کہ وہ سب تو حرام ہے لیکن وہاں بھی اگر اندازوں تک بات ہو کہ ان صاحب کا یہ ہے اور اسکوپ تو اندازہ ہے کہ ان کا نیچر یہ یقین نہیں ظہور امام شیخ بہائی ہماری شیعہ تاریخ کے ایک ایسے مرجے تھے اور زمانہ بھی وہ تھا شیخ بہائی کا جب ہندوستان میں اکبر کا زمانہ مجلس کہاں جا رہی ابھی آتی اپنے ٹریک پر ہاں جب ہندوستان میں اکبر کا زمانہ تھا اور ٹرکی میں سلمان کا زمانہ تھا اور ایران میں شاہ اباس آزم کا زمانہ تھا اور اس وقت اوورال دنیا میں لوگ آل راؤنڈر ہوتے تھے سپیشلس نہیں شیخ بہائی مرجے حلال و حرام شریعت کے علم میں فائنل ایتھوریٹی بہترین آرکیٹیکٹ آج بھی ابھی تک خانہ خدا کے تواف میں اگر کوئی شیخ بہائی نے مینار بنائے ان میناروں کا خیال کرتے تواف کرے گا کبھی بھی اس کا لیفٹ شولڈر کھابے سے نہیں ہٹے گا جو تواف میں شیعہ مشتہدی کے نزدیک سب سے اہم شرط ہے اس انداز سے انہوں نے پلینگ کیا بہترین میجیشین تھے جادو اسلام میں حرام ہے چاہے بلیک میجک ہو چاہے وائٹ میجک آگر اس حصہ کوڈ آف ٹیکنس کے آخر میں مسئلہ موجود کہ ہم نے سنا ہے کہ بلیک میجک تو حرام ہے لیکن وائٹ میجک جائز فرمایا میجک میجک ہے بلیک ہو تب بھی حرام وائٹ ہو تب بھی حرام البتہ اگر کسی مومن کی زندگی بچانا اس کے لیے میجک ضرور ہی کل تو مولا نے میجیشین کو کنڈم کیا لیکن اگر جان بچانا شیخ بھائی بہترین میجیشین تھے اس زمانہ جادو کا بہت زیادہ ایک دوسرے کو لوگ جادو سے نقصان پہنچاتے تھے میں آ رہا ہوں اپنے ٹریک پہ آ رہا ہوں خلاص یہ کہ اس بہترین میجیشین ایسی کمانڈ اور اسی میں یہ تھا کہ بہترین ایسٹولوجر یا ہاتھ کی لکیریں آسمان کے ستارے اس پہ کمپلیٹ عبور اور کوشش کی کہ اس علم کی مدد سے ظہور امام کی تاریخ تہہ کرے ایک بہت انٹرسٹنگ واقعہ لیکن چون کہ اس سال ہمارا ٹوپک یہ نہیں فیل ہو گئے لیکن بہرحال ایک واقعہ تو خلاصہ یہ ہے کہ انداز ستاروں کے حوالے سے بھی لگائی جا سکتے ہیں اور ظہور امام کے حوالے سے بھی مگر یقین یا اتمنان ہنڈرڈ پرسن کو یقین کہتے ہیں نائنٹی فائیو پرسن کو اتمنان وہ حرام ہے توقید امام اس کا لفظ آیا کہ امام کے ظہور کا وقت مقرر کرنا یہ حرام مگر ظہور امام کی یقینی نشانیوں میں ایک سفیانی ایسا کہ نو مہینے کے اندر اندر وہ بھی ہم یقین سے نہیں کہیں کہ امام نو مہینے میں آرے نو مہینے میکسیمم ہے سفیانی کو آ جانے دے اور ایک جملہ اور میں کہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ سیریہ کے جیسے حالات آج نظر آ رہے ہیں اگر یہ اسی طرح بڑھتے رہے تو اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ بشار اسد کو ہٹانے کا مومنٹ کم ہے سفیانی کو لاکے بٹھانے کا مومنٹ زیادہ سیریہ تین سال پہلے دو سال پہلے جب ہم یہ حدیثے پڑھتے تھے کہ آخری زمانے میں سفیانی سیریہ کو اپنا کیپٹل بنائے گا دو سال پہلے تک جو لوگ سیریہ کی زیارتیں کر گیا رہے تھے اتنا آرام اتنا سکون اتنی راہات ایسا پیسپل ایٹموسفیر کہ لگتا تھا کہ یہ والی نشانی کم از کم پچاس سال بات پوری ہوگی دیکھتے ہی دیکھتے ایسے حالات بدلے کہ جہاں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی وہاں اس سال حرم خالی رہا سوائے لوکل ظاہرین کے کوئی نہ سکتا دو سال کے اندر بلکہ میں تو اپریل میں اسٹر ہالیڈے میں سیریہ میں تھا اس وقت تک بھی یہ نہیں لگ رہا تھا اور اتنی تیزی سے حالات بدلیں گے جب سفیانی کو عالم اسلام میں پلانٹ کرنے کی سازش کی جائی تو اب یہ سفیانی ظہور امام کی اکیقینی نشانی اب یہ سفیانی ہماری ٹوپک میں آگیا دجال کی وجہ لفظ آئے تھا دجال کہ دجال جو ہے دھوکہ فریب مکر چیٹنگ اس کو استعمال کرے اور اس کا بھائی سفیانی ہوگا یعنی خاندانی نشتداری سے نہیں بلکہ صاحبان ایمان کا خاتمہ کرنا معاویہ سے کسی نے جا کے پوچھا کہ آخر تم کامیاب کیسے ہوئے اور علی ناکام کیسے ہوئے امامت کبھی ناکام نہیں اپنی عصمت اور اپنی امامت اور اپنی طہارت اور اس کے ساتھ اپنی اسلام کی سرویسز اور خدمات کے بہوجود ایسے کہ لوگ ان کو سلام کرنے کو تیار نہیں اور معاویہ ایسا کہ لوگ اسے رسول اللہ کہے کے سلام کر رہے ہیں یہ تاریخ میں آتے ہیں اس کے دربار میں سلام علی فات اور خصوصیات کے بہوجود ناکام جور یہ سوال علی سے بھی پوچھا گئے یہ سوال معاویہ سے بھی پوچھا گئے علی کا جواب نحج البلاغہ میں ہے معاویہ کا جواب تاریخ کے اور آخر پر میں کہاں بھٹک رہا ہوں نہیں بلکل ایک سٹریٹ لائن میں جا رہا ہوں ابھی آپ کو اندازہ نہیں ابھی میں آتا ہوں لیکن یہ جملے پورے ہو جائیں یہ سوال علی سے پوچھا گیا نحج البلاغہ میں ہے اور ہم کوئی کمپیٹیشن میں اکثر بچوں سے پوچھتے قرآن کریم کا سب سے چھوٹا سورہ کون سا اور سب سے بڑا کون سا نحج علی جواب دے رہے سیم سوال یہاں بھی وہاں بھی علی نے کہا اگر تقوی اور خوف خدا نہ ہوتا تو عرب میں مجھ سے بنا پولیٹیشن کوئی نہیں تھا یہ تقوی ہے یہ خوف خدا ہے جو علی کے پیر میں رکاوٹ بنتا ہے چاہے آج علی کے چاہنے والوں کے خیال مجھ سے زیادہ ہوشیار نہیں میرے پاس یہ کنسپ کے قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا اپنے ایک ایک عمل کا اچھا اب خیر اس جملے کی جتنی تشریح کروں گا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ توحین امامت کا رخا جائے گا مجلس میں لیکن جتنا نحج بلاغا میں مولا نے کہ وہ تو میں کوٹ کر سکتا ہوں اس سے زیادہ چھوٹا خدمہ اور کیا ہو سکتا لہج بلاغا تم اتنے کامیاب ہو گئے کہ تم نے علی جیسی شخصیت کو علی کے اپنے زمانے میں دبا لیا آج دنیا علی کا کلمہ اس طرح پڑھتی ہے کہ علی کو خدا کہنے کو بھی دل چاہتا ہے علی اپنے زمانے میں ایسے نہیں آخر کیسے پاکستان کے ایک بہت مشہور بریلوی مکتب فکر کے عالم کا ایک جملہ ٹیلی ویجن پہ میڈیا پہ آیا انہوں نے ایک تقریر میں کہا علی اگر نماز نہ پڑھتے علی اس لیے نماز پڑھتے ہیں کہ اگر نماز نہ پڑھتے تو ساری دنیا ان کو خدا کہنے لگتی وہ نماز پڑھتے ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میرا خدا کوئی اور معاویہ اس لیے نماز پڑھتا کہ اگر نماز نہ پڑھے تو کوئی اس کو مسلمان ماننے کو بھی تیار نہیں ہوگا یا علی ظاہری اعتبار سے ناکام معاویہ کامیاب کیوں آخر معاویہ نے مسکورا کے کہا میرے دائیں اور میرے بائیں دیکھو دائیں طرف دیکھا ڈالر پون سونے جواہرات اشرفیاں تیرم اور تینار کی تھیلیاں رکھیں بائیں طرف دیکھا تلوار رکھیں کہ آدھے لوگوں کو اس سے خریدتا ہوں آدھے لوگوں کو اس سے سیدھا کرتا ہوں وہاں کوئی خوف خدا نہیں جس کی چاہے گردن اڑا دی جس کو چاہے اشرفیوں میں توز دی میرا کام ہے لوگوں کا ایمان خرید یہ معاویہ کہہ رہا جملے کی بہت تشریح ہو سکتی مگر معاویہ کا رائٹ اور لیفت آخری زمانے اتنا زبردست قسم کا ویلن اے معاویہ کی آخری زمانے کی دو آلگ فتنے دونو اس میں جمع ہوئے ٹو ان ون وہ صوفیانی بھی تھا وہ دجال بھی تھا وہ خوف سے دہشت سے تلوار چلا کے گردن کات کے خون باہ کے بھی لوگوں کو حق سے ہٹاتا تھا پیسے دے کر رشوت دے کر ڈالر دے کر پونٹ دے کر امام حسن کے لشکر کا امان تلوار سے نہیں خریدا دولت سے خریدا جو انشاءاللہ اسی سلسلہ مجلس کی آخری مجلسوں میں امام حسن کا ذکر تو کر نہیں ہوگا اب آخری زمانے میں معاویہ کا رائٹ اور لیفٹ دو الگ الگ پرسنلیٹیز بنے گی ایک کنام صوفیانی اور موجودہ حالات سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ موجودہ حکمران کو ہٹانا مقصد نہیں ہے کسی صوفیانی کو لا کے بٹھانا مقصد اور دوسری جانے صوفیانی کہانا ایک خوشخبری یہ بنے گا کہ نو مینے میں امام آئیں گے مگر ایک وارننگ سائن مومن پھر بھی اپنے آپ کو بچا لے صوفیانی کا مطلب یہ کہ اب دجال بھی آنے والا دجال سے اپنے آپ کو بچانا بہت مشکل کام وہ محبت سے وہ پیار سے وہ بہلا کر وہ پسلا کر وہ ہمارے فائدے دکھا کہ ہمارے ایمان خریدے پاکستان یہاں جو مجمع زیادہ نظر آ رہے ہیں جو لوگ یہاں پر ہیں ان کے آدھے رشتدار پاکستان میں ہوں گے آدھے یہاں پر اب دیکھیں اس وقت کے حالات کو دیکھ میں بات کر رہا ہوں حالات بڑی تیزی سے چینج ہوتے بیس سال پہلے پاکستان اتنا برا نہیں تھا پہلے سے بہتر ہو جائے گھر جل رہے گردنے کٹ رہے لاشے گر رہے اور ڈیلی یہاں بیٹھتے ہیں ہم بہت افسوس ہوتا سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر کیا اسی مدد ان لوگوں کی کرے ہر آدمی اپنے حساب سے جوز کی سمجھ میں آ رہا کسی نے کہا فلا پیٹیشن پہ سائن کر کے یو اے نو بھیج دو کسی نے کہا کہ فلا جگہ دیموسٹریشن ہے وہاں پہنچ جو کسی نے کہا کہ وائٹ ہاؤس یا کانگریس یا سینٹ جو آپ کے علاقے کہا اسے ایمیل پہ ایمیل بھیج یعنی ہر شخص کچھ کرنا چاہتا سمجھ میں نہیں آرہ کہ کیا ایسی لائن آف ایکشن اختیار کی جائے یہ میرا موضوع نہیں جذبہ کچھ کرنا ہے پاکستان کے صاحبان ایمان کے لئے بہت بری حالت روز و شب اس طرح سے صاحبان ایمان کی زندگی خطرے میں ابھی جو ایک جملہ میں نے کہا حالات بتا رہے کہ صوفیانی کو لاکھیں بٹھانے کی تیاری کی جاری صوفیانی کو پلانٹ کیا جائے گا مسلمان تو میں نے یہ کیوں کہا اس لیے کہ صوفیانی کی ایک خاصیت ایسی 1974 میں جب میں خاردر کراسی میں پہلی مجلس زندگی کی پہلی مجلس پڑی تھی اور وہ تھی زمانے کے امام کے بارے میں تو ایک میرے فرشتوں کو بھی دور دور یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ حدیث 21 صدی میں اس طرح سے اتنے جلدی پوری ہوگی وہ حدیث کیا تھے کہ صوفیانی کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کو مزہ آتا مزہ کسی کو برگر کھا کے مزہ آتا ہے کسی کو پیزہ کھا 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 مزہ آتا لطف اور ایک قانون وہ یہ بنائے گا 74 کی بات کر رہا ہوں میرے ساتھ ذرا سے ایک گرلہ کیا ہے کہ میری شروع سے مجالس لوگ ریکار کر رہے ہیں تو ہر چیز جو میں کہتا ہوں اس کا ثبوت بھی مل سکتا لیکن فیلحال صاحبان ایمان کا مجمع ابھی اس منزل پہ نہیں پہنچا کہ کسی سے کسی چیز کا پروف مانگے ابھی تو یہ مجمع اس حالت میں کہ ایک صاحب آئے یہ اب مومنوں کی بات نہیں عام بات اور یہ تقریر کر کے کہے کہ اس وقت رات کا وقت دلیل یہ یہ بجمع نے کہ واہ سبحان اللہ کیا دلیل دی آج گھنٹے بعد دوسرے صاحب آئے جنہوں نے دلیل دی کہ یہ دن کا وقت دن سورج نکلا اب یہ تین ہفتے کے بعد سنا ہے کہ ہیستن میں بھی آت کہیں سے سورج نکل گیا لیکن بار آج دلیل بجمع نے کہ واہ سبحان اللہ کیا تقریر کی ہے کیا دلیل دیا ہیں تیسرے صاحب آئے انہوں نے کہ بھائی تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا پہلے صاحب کہ تم نے بہت اچھی تقریر بہت صحیح کہا آپ نے دوسرے صاحب آئے انہوں نے بلکل ہرٹی بات کہی اور تم نے کہ بہت اچھی تقریر اور کیا صحیح بات کہی ہے تم ہو کیا یہ صحیح ہے کہ وہ صحیح ہے مجمع نے کہا آپ بھی صحیح ہیں تو اب جب مزاج مجمع کا یہ بن جا ہے کہ کنٹر باتیں سنیں یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح تو اس مجمع میں تو یہ بات کہنے نہیں بیکار ہے کہ ہر چیز کا یہی پہ روک دو جیسے ہمارے بعض دوست اکثر ایک جملہ ممبر پہ غیرت جلانے کے لئے پڑھتے میں کہتا ہوں یہ نہ پڑھ یہ جملہ پڑھتے یہ پڑھتے ہیں کہ یہ ہماری عورتوں کو کیا ہو گیا دنیا کے سابنے بے ہجاب جاتی عالم کے پاس پہنچتی ہے ایسا اپنے آپ کو لپیٹ کر اور اس کار پہن کے اور اس طرح تھی کہ وہی ایک نام اہرم گھنڈا بتماش پہنچرے میں ہے کہ اس سے اپنے آپ کو چھپا کے رکھو یہ باقی لوگ میں نے کہ آپ تو اس نیت سے پڑھ رہی نا کہ یہ عورت ہر جگہ ہجاب کر یہ نہیں کرے گی کہ علماء کے صاحب نے بھی ننگی اور بے ہجاب آنے لگے گی یہ تھوڑی بہت آپ کی ہماری رسپیکٹ ہے وہ بھی یہ عورتیں ختم کر دیں گی اس لیے اس انداز سے نہ پڑھ گئے تو یہ جو ہمارے یہاں مسئلہ ہے کہ اگر میں سیادہ دلیل دلیل کی بات کرو آپ اس سے نہیں پوچھیں گے جو یہ کہے گا کہ خالق آدم کچھ اور ہے آپ اس سے پوچھیں گے یہ جو آپ نے پڑھا اس کی دلیل لے کے آئیے لیکن خیر بات بہت پہل گئی ابھی تو آہیت کا ترجمہ بھی نہیں اور ایسا لگا کہ آج کی بظاہر امام پر ہو گئی امام حسن کے حالات میں یہ بہت کام آنے والے مسئلے اور انشاءاللہ میں اٹھائی سفر کے مجلس تو اپنے اس مظلوم آقا کے حالات پر پڑھتا ہوں یہ چیزیں وہاں پہ بہت اہم بنیں گی تو یہ تمہید کو فضول نہ سمجھ یہ خلاصہ صوفیانی قانون جس آدمی کا نام علی حسن حسین ہے جعفر ہے فاطمہ ہے زینہ میں اس کی گردن اڑا دو سیدھا سیدھا اس کے اپنے ایڈوائزر اور سپاہی آ کر کہیں گے بھئی یہ نام تو بہت سارے ہمارے ہمعقیدہ لوگ بھی رکھتے ہیں خالی نام کیا نام تو والدین رکھتی اس نے یہ نام نہیں بدلا دلیل اس بات کی ہے کہ اس کے دل میں ان شخصیتوں کا کم از کم احترام ہے محبت ہو کے نہ اور جو علی کا حسن کا حسین کا جعفر کا فاطمہ کا زینب کا احترام بھی کرتا وہ بھی ماجیب القتل اتنا کت عداوت بغض ہے اسے اور اس وقت یہ حدیث سیونٹی فور میں پڑی تھی لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ مولانا سمجھ میں نہیں آتا زمانہ ترقی کی جانب جارہا ہیومن رائیبز کی اہمیت کا اندازہ لوگوں میں آویرنس آگئی ہے آج کی دنیا میں یہ احسان نہیں ہے ایسی دھاندلی سیونٹی فور اور آج ٹون سیونٹویل میں کتنے واقعات آپ نے سنے بسوں سے اتارا جائے گاڑیوں سے اتارا جائے خالی نام چیک کیا جائے نام کے اوپر شہادت ہو رہی اور یہ صفیانی کے زمانے کی سب سے اہم نشانی جب نام پر مومنین کرام کو شہید کیا جائے گا تو جو میں نے کہا کہ ایک طرف تو یہ حرام ہے کہنا کہ امام ایک سال تو سال فلا تاریخ کو آ رہے ہیں دوسری جانب حالات دیکھ دل کہہ رہا ہے کہ یہ بشار اسد کو ہٹانے کا مسئلہ نہیں ہے یہ صفیانی کو لا کے بٹھانے کی کوشش کی جا رہی اور یہ وہ چیز اس پر میں اکثر جملہ کہتا ہوں کہ اگر میرا یہ اندازہ غلط نکلا تو سب سے زیادہ مجھ ہی کو خوشی ہوگی اگر یہ والی بات میری غلط نکلی لیکن ذرا سا آنکھیں کھول کے اس معاشرے میں رہنا ہے میں بات جو کہہ رہا تھا آپ بس سن رہیں کہ کچھ جرنالائز باتیں ہو رہی نہیں میں اپنے موضوع پر وہ ہے کیا موضوع بھئی آئی نہیں چھتا کسی طرح اس کا ایک جملہ رہا پاکستان کے حالات آپ پڑھتے ہیں میں سال میں چار آواز پاکستان جاتے ہی جاتا ہوں اور اس سے بھی زیادہ میں اس مرحلے سے گزرتا ہوں لیکن آپ حضرات بھی خالی پڑھتے نہیں آپ میں سے بہت سو کے دوست رشتدار خاندان والے وہاں افسوس کرتے ہیں آپ فاتحہ بھی ہو جاتی ہے جب آپ کے سامنے کوئی ایسا احتجاج آتا ہے تو آپ اس میں پارٹیسپیٹ بھی کرتے ہیں لیکن ان کی حالت زیادہ خراب ہے کہ آپ حضرات کی حالت زیادہ خراب یہ بہت جرنلائز اسٹیٹمنٹ ہے اس کو اتنا جرنلائز نہ سمجھے لیکن ٹائم کم ہماری حالت میں کیا آرام سے بیٹھیں اچھی حالت میں اچھا مکان اچھی گاڑی ہے بچے اچھے سکولوں میں پڑھ رہے صحیح بزنس چل رہے صحیح جوب ہے ہمارے بچے پروفیشنل بن رہے امن ہے امان ہے سکون ہے مر گیا خیر تو خلاصہ کہ صفیانی اس سے روکے گا اور دجال پیار محبات پیسے دے کے آپ کا دوست بن کے آپ کو ایمان سے محروم کرے گا سب مل رہا ہے لیکن اگر اگلی نسل کا ایمان ہی نہ بچا پاکستان کے صاحبان ایمان خوش قسمت ہے مرنا ہر ایک کو ہے لیکن ان کو شہدت کی موت میری اور بدقسمت ہے مغربی دنیا کے وہ صاحبان ایمان جو چاند بچا کے آگئے اپنی اولاد یا اس کی اولاد کا ایمان نہ بچا سکی یہ ہے اصلی نقصان اور یہ ہے تجال دو پہلو معاویہ کا الٹا ہاتھ صوفیانی ہے سیدھا ہاتھ تجال جو ٹورچر ہو رہا یہ ہے صوفیانی اور مغربی دنیا میں جو آپ کے بچوں کو ٹیلی میڈیا کے ذریعے کالج کے ذریعے کمپیوٹر کے ذریعے آئی پیڈ کے ذریعے آئی فون کے ذریعے یہ ہے دجالی اور یہ ایک ایسا خطرہ کہ اب میں وہ جملہ کہوں جو میں دو سال مسلسل کہا یہ اتنا بڑا خطرہ ہے کہ اے خدا جو برائی کا ارادہ کرے اس کی برائی اس پر پلٹا اور جو دھوکہ دینا چاہے جملے کے پہلے حصے کا مطلب ہے صوفیانی اور دوسرے جملے کا مطلب ہے دنچال دونوں سے بچی پاکستان کے مظلوم صاحبان ایمان پر رحم کرتے کرتے کہیں ایسا نہ ہوگی تو چال کے ہاتھ میں بھز جائیں اور یہ زیادہ بڑا نقصان ہے کیونکہ شہادت کسی قوم کو طاقتور بناتی ہے شہادت اسلام کو اور زیادہ نکھار عطا کرتا اسلام ایک ایسے پودے کا نام ہے جو پانی سے نہیں اکتا جو خون شہدہ سے ترقی پاتا وہاں جو نقصان ہو رہا مگر ایمان اور اسلام طاقتور اور یہاں جتنے فائدے ہیں چیک کرنا پڑے گا ہاں دیکھئے بہت مشکل کام بھی نہیں معاویہ جیسے نجس آدمی کے زمانے میں صاحبان ایمان نے اپنی اولادوں کا ایمان بچا کر اگلی نسل تک منتقل کیا جہاں اتنے مشکل حالات تھے کہ اگر کسی وجہ سے باگ کو بیٹے کے صاحب نے علی کا نام لینا پڑے کسی وجہ سے تو ہمت نہیں ہوتی تھی پہلے اس دن سارے گھر والوں کو مختلف بہانوں سے باہر بھیجا جاتا بی بی سے کہا بھئی بہت دن ہو سے تم اپنی ماں سے نہیں ملی میں کے چلے جاؤ عورت کے لیے تو اس سے بڑی عید کا دن کونسا ہوگا بچوں سے کہا بھئی وہ بسکن وال کا میچ ہو رہا ہے وہاں دیکھنے چلے جاؤ آج تو بابا ٹھین خرید کے دے رہے ہیں وہ وہاں چلے نوکروں کو بھیجا پھر جس سے بات کرنا اسے قریب بولا بیٹا بیٹا دیوار دروازے بن کھنکیا بن کٹن پڑے رہے ہیں پھر بھی جو اردو کا ایک محاورہ ہے کہ دیوار کے بھی کان ہوتے ہیں اور وہی بات جو بار بار پلٹ کے آرہی ہے کہ اگر آپ ڈشنری کے مدد سے عربی سمجھیں گے تو آپ دیوار کے کان ڈھننے لگیں گے وہ کان ہے کہاں پہ قریب بولایا پیٹے کے کان پہ مو رکھ کے بات کر رہے ہیں لیکن وہاں بھی نام علی لینے کے عمت نہیں کہا ابو زینب نے یہ بنائی اس ماحول جیسا آپ نے صدام کے بارے میں سنا ہوگا اور کیمنظم کا بھی طریقہ یہی تھا شوہر کو بیوی پر بیوی کو شوہر پر بھروسہ نہیں پتا نہیں ان میں سے کون گورنمنٹ کا اسپائی باپ کو بیٹے کے بارے میں اور بیٹے کو باپ کے بارے میں یقین نہیں اپنی اولاد کا ایمان بچا کے اگنی لسل کو مندقل کیا تو یہ میری اب تک کی تخریر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ بہت ڈیپریس ہو جائیں مطلب صرف یہ ہے کہ آنکھیں کھولی رہیں حالات دیتے رہیں اولاد کی جانب توجہ رہے اور ایمان کو بچانا ہے یہ ذہن میں سب سے بڑا ٹارگیٹ یہ اور جیسا کہ ایک جملہ میں کہہ گیا اسی کے حوالے سے بات کو اختتام تک لے جاؤں آیت کا ترجمہ تو ہوا ہی نہیں وَمَكَر وہ لوگ اپنی پلیننگ کر رہے ہیں وَمَكَر اللہ اور اللہ اپنی پلیننگ کر رہے ہیں وَاللہ خیر بار فرے بھی آدمی اس کے دور میں ابھی یزید تک ہم نہیں گئے معاویہ علی کا نام بچا علی کا پیغام بچا علی کی صیرت بچی علی کی محبت اولاد میں منتقل ہوئی ابو زینب کے لقب سے کیونکہ زینب نے ایک بار نہیں بار بار اپنے بابا کی ایسی مدد کی کافلہ چلا اور چیل کا کربلا میں آگیا کربلا سے کربلا تک بسید زینب کا یہ جہاد خالی ایسا نہیں زینب کا جہاد کربلا سے پہلے بھی تھا زینب کا جہاد کربلا سے واپس آکے بھی ہوا بلکہ یہ قرآن کی آیت اللہ is the best planner اگر پوری پوری اس آیت کی تفسیر دیکھنا ہے یا زینب کربلا کو دیکھئے یا آٹھوے امام کے مدینہ سے مروانے کی سفر کو دیکھئے چونکہ آٹھوے امام کا روزہ مشد وہاں پہ آٹھوے امام کی شہادت 29 سفر کو منائی جاتی تو ہمارے مجالیز کے سلسلے کی آخری مجلس وہاں پہ ہوگی کچھ امام حسن کے حالات کی تیاری ہوگئی یہ جملہ آٹھوے لیکن زینب شہزازی زینب کی حوالے سے اللہ بیس پلینر چھوٹی سی ایک بات سنی آپ میں سے بہت سو کو نہیں لگے گی حضرباد دکر میں مجلس پڑھڑا ہوتا جو کبھی اس مسئلے پر روشنی ڈالتا ہی نہیں لکھنو میں مجلس پڑھنا ہوتا اس مسئلے کے جانب اشارہ بھی نہیں کرتا لیکن تاریخ کے اوراق پر بہرحال زینب کے جہاد کا ایک حصہ یہ بھی لکھا شاید آپ نے سنا ہو شہزادی زینب وہ تیسری شخصیت ہے خاندان معصومین کی جن کی قبر کہاں پر یقین کے ساتھ کوئی نہ اس وقت بتا سکا نہ ابھی لیکن یہ تیسری جو میں نے کہی اس میں بیچ والی تو یقین بات کیونکہ بیچ والی میں معصومین انوالف ہوئے اصل میرا جبلہ یہ تھا کہ شہزادی زینب معصومین تین معصومین کے خاندان کی تیسری شخصیت جن کا روضہ اور قبر ایک سے زیادہ جگہوں پہ بتائی جاتی وہ میں غلط کہ گیا کہ کوئی یقین سے نہیں بتا سکتا بتا سکتے لیکن ایک سے زیادہ پہلی شخصیت الحمدللہ بھر ایک کو بتائی خود شہزادی فاطمہ چالیس جگہ مولا نے نشان قبر بنائے لوگوں مسئلہ بھی بتا ہے شہزادی سینب کی شہادت کی رات منائی جاتی یہ جملہ کہے کہ اپنے اس موضوع پہ آجاؤ شہزادی کے بارے میں الحمدللہ اب اتنا ممبر سے فاطمیہ میں پڑھا جاتا ہے ایک سے زیادہ جگہ مولا نے نشان قبر بنائے بات سمجھ میں آجاتی وہ نیاد ہے جب میں پہلے جنت کا ٹکڑا اور حجرہ رسول جنہوں نے سوائے بقی کے اور حیدرباد دکن کی اسطلاح میں بقی کے اور کوئی روایت ہی نہیں سنی ہوتی حج میں بھر جاتے تھے سمجھتے تھے کہ ان کے آقایت پہ حملہ ہو رہا ایک تو یہ مسئیبت کہ ہر تاریخی حقیقت کو لوگ مقصر آج تک سنتی آئیں بقی وہاں پہ قبر ہے یہ کہہ رہے کہ وہاں پہ قبر کی روایت سب سے کمزور ہے حجرہ رسول میں فاطمیہ 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 اب علیکم علوم دوسری شخصیت مولا متقیان کے قبر کی کئی جگہ پر دعویٰ کیا جاتا ہے کہ نشان قبر وہاں پر وہ بھی کہی کہ افغانستان کے حالات جو اتنے خراب ہوئے مزار شریف شیعوں کا قتل عام طالبان کے مظالم اور میڈیا کا اتنا خوشیار ہونا کہ مزار شریف میں مولا کا روضہ جب دکھاتے تو اکثر لوگ تو پہچان ہی نہیں پاتے یہ نجف کو دکھایا جا آئے کہ افغانستان ایسا ڈیٹو کو اور روس میں اسی انداز مولا کا روضہ اور روایت ایک بنائی جاتی ہے میں نے لفظ بنانا استعمال کیا جس اونٹ پر مولا کا تابوت لے جایا جا رہا تو وہ اونٹ رستی دوڑا کے بھاگا ایک نے کہا کہ افغانستان پہنچا ان لوگوں نے جو کم پڑھا جاتا ہے لیکن بہرحال اکیس رمضان کو بھلمہ پڑھنے لگے کہ جب مولا کا جنازہ لے کہ امام حسن چلے تو چالیس مختلف اونٹوں پہ خالی تابوت لدواء کے مختلف علاقوں میں بھیجوائے یہ شاید تقریر کے شروع والی بات دوبار آگئے معاویہ اس کی سیاست اس کی ایاری اس کی چالا کی اس کی مکاری کہ اگر مولا کے قبر کا نشان سامنے آیا یزید نے لاشے پر گھوڑے دوڑوائے معاویہ قبر کھوڑ کے علی کے لاش کو پامل کرے چالیس جگہ وہی جو شہزادی فاطمہ کا مسئلہ تھا وہی مولا علی مگر مولا علی آج بھی مقام سجاد کے نام سے نجف میں مسجد ہے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا چوتھے امام سے کیا تعلق رات کے اندھیرے میں جب یہ ڈیزرڈ تھا کوئی روضہ کوئی بلڈنگ کچھ نہیں چوتھے امام یہاں آتے تھے اور پھر چھٹے امام نے تو ہرن رشید کے زمانے میں ہرن کا شکار کتوں کا دورنا ہرن کا پناہ لینا اور تیسری شخصیت زینب کو برا کی ایک روزہ شام میں ایسا ہی شاندار ایک روزہ قاہرہ میں بڑی تعداد علماء کی ایسا ہی ایک روزے جنت البقی میں ہونے قائل تھے جب وہابیوں نے سارے روزے جو آج سوش بنانے اہل بیت کا اتنا بڑا مرکز ہومات جس کے لئے جناب رباب نے ہاتھ اٹھا کے جھواتی اس شہر والوں کو جو آج القاہدہ کا سب سے بڑا ہٹ پورٹر بنائے ہومات کے سارش شہزادی زینب کے روزے کیوں اب اس پہلے تو تو سمجھ میں آگئے جناب شہزادی زینب کے حوالے سے ایک روایت یہ قرآن جو بڑے سائز کا قرآن ہے اس سائز کی کتاب اردو میں ترجمہ ہوئی ہے فارسی دکٹر قائمی کی علی کی بیٹی ترجمہ کا نام میں لے رہا ہوں اس کے آخر شہزادی زینب کی شہادت کے حوالے سے ایک آیت اللہ سیسانی کی نگاہ شہزادی زینب کا روزہ شام میں ہونے کے چانس سے زیادہ لیکن ان کے استاد محترم آیت اللہ محسن الحقیم کے خیال شہزادی زینب کا روزہ قاہرہ میں ہونے کے چانس سے زیادہ شہزادی زینب کے روزے کو جنت البقی میں سمجھتے میں پرانے علماء کے نام اس لیے لے رہا ہوں کہ انٹائی مرجعیت اور انٹائی علماء ان میں کچھ لوگ پرانے علماء کا احترام کرتے ہیں نئے کا نہیں اب یہ ہوا کیسے بہت مختصر آگئے ڈاکٹر قائمی علی کی بیٹی بہت زخیم کتاب شاہد اردو زبان میں شہزادی زینب لیکن پھر بھی اس مسئلے پر انہوں نے مختصر بہت لکھا ہم تو پرانے کتاب سے پڑھ رہے ہیں زینب مدینہ باپس آگئے تاریخ کا بھی خیال کرتے ہوئے کہ یہ تاریخ آج شہزادی کی شہدت کی تاریخ ہے جہاد کربلا کا بھی خیال کرتے ہوئے کہ مدینہ آنے کے بعد شہزادی جو یزید کے شہر میں صفح عذا بچھا کے آئی تھی یزید کے اپنے شہر میں مدینہ تو زینب کا اپنا شہر یہاں گھر گھر صفح عذا بچھائی مدینہ میں جب زینب پہنچی اسی مدینہ میں پیدا ہوئی یہی بچپنا گدرا یہی جوانی گدری یہی بڑھا پایا یہی بے شادی ہوئی یہی بے آن اور محمد پیدا ہوئے مدینہ کا تو بچہ زینب کو جانتا جب ملک شام میں زینب نے ماتم کیا تو یہاں کیسے ممکن ہے ماتم نہ کیا جگہ جگہ صفح عذا بچھائی میرے لٹے گھر کا ماتم کرو میرے برباد اور در سے بدلتا اس کی روحانیت کو طاقتور کرتا اسے حسین سے بھی قریب کرتا مقصد حسین سے بھی قریب کرتا کیونکہ جب ماتم ہو خاص طور پر نئے محول شام میں بھی یہی ہوا مدینہ میں بھی یہی جب ماتم ہوا شام کے عورتے آئی آپ کے گھرانے پہ مسئیبت آئی کیوں یہی سوال کا زینب انتظار کر رہی کیوں آئی حسین کمیشن بتا رہے اور زینب کبرہ نے شام میں بھی وہی طریقہ اختیار کیا جو مدینہ میں اختیار کی زیادہ بہتر طریقہ کیا ہوتا شام سارے شہیدوں کے سارے کٹے و سر ایک جگہ رکھے جاتے جیسے آپ نے شام میں جو قبرسان ہے اس کے بالکل صاحب نے جو شہیدوں کے سر کی اگیات کہا ریکھ سارے سر اس میں دفن تو یہ طریقہ اختیار کر سکتی تھی زینب جب کیسے رہا ہو کہ سارے سر ایک جگہ رکھے جاتے اور ساری بی بی ہلقہ بنا کے ایک ماتم کر دیں نہیں قاسم کا سر لے کے فروہ وہاں بیٹھیں لیلہ اکبر کا سر لے کے وہاں بیٹھیں کنسوم عباس کا سر لے کے وہاں بیٹھیں رباب ازغر سجاد عنہ محمد کے سروں کے قریب وہاں بیٹھیں زینب حسین کا سر لے کے یہاں بیٹھیں اب مجمارہ عورتیں کہ یہ شہید بنی حاشن کے چاند کی طرح چمکتے وے چہرے یہ کیوں مارا گئے ازغر کا سر دیکھ کر کوئی صاحب اولاد عورت برداش کر سکی ہوگی اکبر کا کٹا سر جو عیسائی عورتیں رو پڑی اب ہر بھی اپنا ذاتی غم نہیں بیان کر رہی کہ میرا اکبر مارا گیا بتا رہی اکبر کیوں مارا گئے یہی طریقہ زینب نے مدینے میں اختیار کیا کہ یہ نہیں ہے کہ اپنے گھر کے اندر آکے بیٹھی اور ماتم شروع کیا جگہ جگہ اردو میں کوئی نوحہ بھی جگہ جگہ مثلا صفحے ماتم بچھا دو یہ زینب بچھا چکی ماملہ یزید کے کنٹرول سے باہر نکل گیا تب ہی تو آہل بیت کو رہا کر جلدی سے شام سے رخصت کر دیا مدینہ زینب کا شہر ہے زینب کی ماں کا شہر ہے زینب کے باپ شہر ہے زینب کے نانا کا شہر ہے یہاں تبدیلی آنے لگی جو اور ابھی وہ منزل نہیں آئی کہ مدینہ کے لوگ کھٹا لیکن تبدیلی آ رہی ہر طرف یزیدی کے خلاف باتیں ہو رہی گھمر آ گئے لیکن یہ اتنا بڑا سٹیپ ہے زینب کو کیسے کنٹرول کیا جائے فوراں خط بھیجوایا یزید کے نام آئے حاکم بتا میں کیا کرو اب تین چوائیس تھے یزید کے پاس پہلا یہ تھا کہ وہ یہ کہہ دیتا انہیں قدل کرو ایک حسین کی شہادت کو وہ اٹھا نہیں بھارا اور ساری زندگی کہتا رہا کہ یہ میرا ایک پولٹیکل بلنڈر تھا سینب کی شہادت ایک عارت کی شہادت یہ تو اور بڑا مسئلہ بنتا خبردار یہ نہ کر حسین کے خون نے میرے اپنے شہر کو میرے خلاف کر دیا ایک تو یہ طریقہ دوسرا یہ کہ قید میں ڈال دو وہ تو ایک سال شام کی قید کن انجام بھوک چکا کہ زینب ایک قبرہ تو اس کا نام ہے جو قید میں جا کے تو اور زیادہ بڑا جیاد کرتی ہے اب تیسرا طریقہ انہیں جلاوطن کر دو یہاں سے نکال دو قتل کرو یہ کربلا میں دیکھ چکا قید کرو یہ شام میں دیکھ چکا اب تیسرا ایک اچھوائز بج مدینہ سے نکال دو چنانچہ گورنر مدینہ میں نے حکم پہ حمل کیا کہا کہ بنت لیکن ڈر کہ کہیں واپس نہ آجائے فوج کے ساتھ بھیجا گیا زینب مکہ ہی جانا چاہتی کیونکہ مدینہ میں زینب کمیشن پورا ہو گیا گھرگل صفحہ حضہ بج گئی ہر ایک کے ذہن میں کربلا کا واقعہ آگے اب زینب کو مکہ میں تبلیغ کرنا لیکن سوچی اگر زینب آناؤسمنٹ کرتی کہ اب میں مکہ جا کے وہاں اپنے بھائی کی صفحہ بج ہوں گی سب سے پہلے یزید رکھتا حالات ایسے بنے کہ یزید خود ان کو مکہ بج 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 مکہ والوں نے دیکھا ایک ایسا قافلہ رہا جس کے ساتھ حکمران کی فوج آ رہی ہے وہ فوج اس لیے آئی تھی کہ زینب کہیں راستے سے نہ پلٹ آئیں اس نے تبلیس کا ایک فریضان جام دیا اب مکہ میں زینب بیٹھا سفیضہ بج گئی یہاں تو اور زیادہ عمرے اور حج کی وجہ سے سارا سال باہر کے لوگ ہوتے گورنر مکہ کے حق پہنو بھول گئے کیا کرو قتل کربلا کے غلطی ریپیٹ نہیں کرنا قید شام کے غلطی ریپیٹ نہیں کرنا کہ ان کو جلاوطن کرو نکال دو یہاں زینب خود مکہ کا جہاد کمپلیٹ کر چکی اب طائف جانا چاہتے ہیں اعلان کر کے جائیں گی تو یزید روکے گا حالات ایسے بنے کہ خود یزید کہہ رہا اب طائف جلی جائی زینب طائف پہنچ فوج کے ساتھ پہنچ طائف والوں کے کان کھڑے ہوئے یہ فوج کیوں آ رہی ایسا لگ رہا ہے کوئی وی آئی پی آرہا پہلے سے توجہ ہی دھر ہو گئی زینب نے صفیہ بچھائی وہاں کا گورنر گھبرا گیا زینب سینب اسلامی دنیا کے شہر 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 جا رہی ان کے مشن میں ہے ہر جگہ جانا تقسیم ہو گیا کام سجاد نے مکہ اور مدینہ کو سمال امامت کی وجہ سے مجھے یہاں رہنا ضروری ہے امامت مدرسہ چلاتی امامت شاگردو کی ٹریننگ کرتی ہے وہ سفر میں جائیں گے رہا کہ میں ہر جگہ سے زینب کو جلا وطن کر رہا اور زینب ہر شہر میں خود سے جانا چاہتی تھی اگر اعلان کر کے جاتی تو یزید روکتا بغیر اعلان کے جاری یزید خود بھیجوا رہا ہے تو قاہرہ بھی گئی حلب بھی گئی الیکسانڈرہ بھی گئی بتا نہیں کہا کہا یہ قافلہ گیا یزید سمجھ رہا ہے کہ میں زینب کے ماتم کو روک رہا ہوں اسے کیا پتا یہ ہر شہر میں زینب کو بھیجوا کہ زینب کے مشن کو آگے بڑھا رہا ہے وہ مکر اللہ وہ اپنی پلیننگ کر رہا اللہ اپنی پلیننگ کر رہ اللہ خیر زینب ہر شہر میں اپنے بھائی کی سفی اضا لے کے گئی جمعہ آخر میں پھر دوران کے بعد ختم کرو پہلا سوال جہاں سفی اضا جائے گی پہلا سوال کس کا ماتم رسول کے بیٹے کیوں یہی سوال کا زینب ہر جگہ جواب دے رہی اب یہ خاندان جو چلتا ہجاب سوال اہل بیٹ کا گھر آنا پورے ہجاب کے ساتھ ایک خاتون نے کہا کہ مولانا میں شام زیارت کو گئی اور ادھر بازار شام میں قدم رکھا میں نے تو اپنی چادر اتار کے بھیگ دی جس بازار میں میری بیوی بے مقنع چادر کے گئی میں کہ اسے چادر پین کے جاؤ میں نے کہا یہ بتائیے جب زینب دوبارہ اس بازار میں آئی تھی چادر اڑ کے چادر اتار کے آئی پہلی بار یزید لائی دوسری بار زینب خود آئی جب یزید لاتا ہے تو چادر اتار کے لاتا ہے جب زینب خود جاتی ہے تو اسی راستے میں چادر اوڑ کے جاتی آپ یزید کی پہربی کریں گی کہ زینب کی پہربی کریں زینب دوبارہ شام گئی اور یہ جو میں نے کہا کہ یہ قافلہ اتنے ہجاب میں چلتا زینب اکیلی نہیں ہے خاندار کی تقریبا ساری بھی بھی ساتھ ہیں یہ قافلہ ہجاب میں چلتا اور پتہ جلا کہ اتنے لمبے سفر میں بتا نہیں کتنے سال لگ موتے بھی ہوتی قاہر امی قافلہ کے رکا مثلا جو مہینے کے بعد ایک موت ہو گئی خاتون کی رات و رات خالی دادی فاطمہ نہیں اس کی پوتی اور نوازی بھی رات کے اندھیر میں دفن کی گئے خاندان اعلی بیت میں دو ہی نام چلتے فاطمہ اور زینب ایک وقت میں اٹھارہ فاطمہ اس خاندان میں تھی ایک وقت میں بارہ زینب اس خاندان میں تھی اگلی صبح پتہ چلا لوگوں کو اور خافلہ آگے بڑھ چکا یہ سیدانیوں کا خافلہ آیا تھا اور رات کے وقت زینب کا انتقال ہوگیا انہوں نے اپنے ذہن ملا زینب تو ایک ہی زینب زینب بنت علی ہوگی چنانچہ اس قبر پہ انہوں نے روضہ بنایا اور ہوتے وے زینب ہمارے شہر میں انتقال کر گئی یہ ان کا روضہ قائرہ والوں نے اپنا دعویٰ کیا الیکسندرہ والوں نے اپنا دعویٰ کیا حلب والوں نے اپنا دعویٰ کیا اس لیے کہ اتنے لمبے صفر میں خاندان کی موت ہوتی رہتی نام ایک جیسا اور ایک بار چلتے چلتے وہ مرحل آگئے کہ سجاد بھی اپنی بھوپی کو جوائن کرتے ہیں جب یہ قافلہ شام کے قریب پہنچ اور غالباً اب جو یہ قافلہ شام کے قریب پہنچا تو اب جو یہ قافلہ شام کے قریب پہنچا بس شام میں تو زینب اپنا مشہل پورا کر کے ہی مدینہ نکلی تھی شام میں کیوں آ رہی شام سے مطلب دی مسکس جہاں کیوں آ رہی ہیں علاق شہروں میں گئی وہ سمجھ میں وقت آ گیا جب زینب کو اپنا وعدہ پورا کرنا یہ کس سے وعدہ کیا تھا کسی اور سے نہیں یہ اپنی سکینہ سے وعدہ کیا جب پہلی بار شام سے چلی تھی اور ایک بار سجاد نے آ کر کہا پھوپی اممہ قافلہ تیار ہے زینب باہر آ آئی اوٹوں پہ نگا ہو وہاں پہ میری کمانت موجود اوٹو کا رخ پھیرا گئے قید خانہ نظر آیا زینب سکینہ کی ننی سے قبر پہ ہاتھ رکھ کے جملہ کہتی سکینہ بیٹی تیری پھوپی تُس سے بڑی شرمندہ کربالہ سے تجھے ساتھ لے کے آئی تھی شام میں تجھے اکیلا چھوڑ کے جا رہی لیکن بیٹی یہ تیری پھوپی کا وعدہ ہے میں واپس اسی شام میں آوں گی اور قیامت تک تیرے ساتھ اسی شام میں رہوں گی اب قیامت تک اسی شام میں سکینہ بھی ہے اسی شام میں زینب بھی تو عاربن اپنا وعدہ پورا کرنے آئیں کہ میرا مشن پورا ہو گیا پوری اسلام دنیا میں ہر جگہ میں نے صفی عزائی حسین بچھا دی اب اپنی بچی سے کیا جانے والا وعدہ پورا کرنا چنانچہ زینب سفر کے آخری مرحلے میں دمشق کی جانے پر رہی اور جب ایک دن کا فاصلہ رہ گیا جسے عربی میں کہتے منزل شہر سے پہلے کی آخری منزل وہاں قافلہ رکا رات یہاں ٹھہریں گے کل صبح شہر میں داخل ہوں گے کہا جاتا ایک روایت یہ بھی بیان کی جاتی قافلہ رکا جو جگہ آج زینبیہ کہلاتی جہاں پہ آج شہزادی زینب کا روضہ وہ شہر دمشق کا حصہ نہیں تھا شہر کے باہر کا ایک ایسا علاقہ تھا جہاں سے شہر تک ایک منزل کا سفر باقی رہتا ہے وہاں پہ قافلہ رکا ایک بار سجاد نے اونٹوں بٹھایا خیمے لگوائے اب خیمے لگائی جا رہے ہیں جب سارے خیمے لگ گئے زینب اپنی اماری سے باہر آئیں خیمے کی کہا پوپی اممہ یہ وہی ناقا جہاں پہ ہم لوگ اس وقت آئے تھے جب میرے کلے میں توق تھا ہاتھوں میں ہتھ کڑی تھی پاہ میں بیری تھی جب ہم اس وقت آئے تھے جب آپ کے دونوں ہاتھ کردن سے بندے تھے اور میری بہن سکینہ اپنی کود میں بیٹھی تھی یہ وہی جگہ یہاں بھی ہم لوگ ایک رات ٹھہرے تھے بس زینب نے دیکھا فوراں اپنا ماجایا یاد آگیا اپنا حسین یاد آگیا چاروں طرف نگاہ ڈالی سامنے وہ باغ تھا جہاں پر عمر سعد نے شہیدوں کے سب مختلف درختوں سے باندھ کے لٹکائے تھے یہ سر بالوں کی مدد سے باندھ لٹکائے تھے یہ وہ درخت ہے جہاں میرے قاسم کا کٹا سر لٹک رہا تھا یہ وہ درخت ہے جہاں میرے اکبر کا کٹا سر لٹک رہا تھا یہ وہ درخت ہے جہاں میرے عباس کا کٹا سر ارے یہ وہ شاق ہے جہاں میرے ازغر کے ننے سے سرگ رسی کی مدد سے باندھ گیا اور آخر میں ایک بلا درخت نظر آیا زینب کو یاد آ گیا یہی تو میرے ماں جائے یہی تو میرے بھائی یہی تو میرے حسین کا کٹا سر بالوں کی مدد سے باندھ کے لٹکا گیا ایک چیخ ماری ہائے میرا بھائی ہائے میرا ماں جائے اور غش کھا کے زمین پہ گر پڑی کہا جاتا ہے کہ باغ کو پانی دینے والی نہر وہی سے جاری تھی علی کی بیٹی غش کھا کر اس طرح سے اس نہر میں گری کہ پانی کا سلزلہ رکا باغ باندھ گھونتا چلا یہ پانی کیوں رک گیا قریب آیا کیا دیکھا کہ ایک انتہائی ضعیف بی بی غشی کے عالم میں اس طرح گری ہے کہ اس وقت بھی چادر سر سے پیر تک ہے ہجاب مکمل ہے ایک بار ایک ضعیفہ کو غش کھا کے پانی میں گرتے دیکھا سامنے دیکھ رہا ہے ایک قافلہ اتر رہا ہے خیمے لگ رہے ہیں سیدانیہ بھی خیموں میں لگ جلے جائی جا رہی ہیں اگر ذرا بھی دل میں انسانیت ہوتی تو قافلے والوں سے جا کے کہتا ارے آکے دیکھو مگر شام کا رہنے والا تھا نا شامی تھا نا بس ایک بار زینب پہ نگا پڑی اس میں میرے باگ کا پانی روکا ہے ہاتھ میں بیلچا تھا وہ بیلچا اٹھایا اللہ عباس کی بہین علی کی بیٹی فاطمہ کی وارد اس کے سر پہ وہ بیلچا بڑا خون کا فوارہ بلند ہوا ارے باپ اور بیٹی کے حالات میں کتنی مطابقت ہے باپ کے سر پہ اپنے ملجم کی تلوار لگی اور خون کا فوارہ بلند ہوا بیٹی کے سر پہ باپ بان کا بیشہ لگا بہت دیر گزر گئی فوپی کی خبر نہیں آئی فوپی یہ کہکے گئی تھی سجاد میں اپنے روٹے گھر کا ماتم کرنے جا رہی اب میرا سجاد علم امامت کو ایک طرف رکھے فوپی کو ٹونتا ہوا چلا ارے بار کربلا چلے آشور کے دن آقا حسین نے سارا دن لاشے اٹھا اور آقا سجاد نے بھی لاشے اٹھا مگر آقا حسین نے مردوں کے لاشے اٹھا کبھی اکبر کا لاشا کبھی قاسم کا لاشا کبھی آن کا لاشا کبھی ہر کا لاشا لیکن آئے میرا مظلوم سجاد لاشے اٹھائے مگر گھر کی عورتوں کے لاشے کبھی مدینہ میں مار رباب کا لاشا کبھی زندان شاہ میں ننی سکینہ کا لاشا اور کبھی دمش کے اس باغ میں ایک بار جھکے پوپی کا لاشا اٹھایا اور پلٹ کے آسمان کو دیکھا بابا اے آپ کی بہین آپ کے پاس بوجی آخری جملہ ایک ایسا جملہ جو تاریخ میں تین مرتبہ ہم نے سنا ویسے چار مرتبہ لیکن ابھی تین مرتبہ کی بات ہے اور وہ کیا ہے جب غسالہ کو غسل دینے کے لیے بولایا گیا ارے وہ چیخے مارتی بھی خیمے سے باہر آگئی ایک بار تو ہم نے مولا علی جب فاطمہ کو غسل مجید دے رہے تھے روتے میں باہر آئے ارے کہا غسالہ کو دیکھا سجاد نے پوچھا ارے روتے میں کیوں باہر آرہی کہا اس بیبی میں کتنے ظلم ہوئے ساری کمار کھوڑے کے زخم کا نشان ابھی بھی نظر آرہا اجرکم اللہ خدا بندہ شریکت الحسین عقیلہ بن حاشم ام المصائب زینب کبرہ کے ان حالات اور مسائب کا واسطہ جو مومنین اور مومنات آج کے مجلس میں ہیں ان کو ان کے گھروں کو گھر والوں کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرماؤ ان کے آسووں کا واسطہ ان کی ساری حجتیں پوری کر دیں خدا بندہ ہمارے تمام مرہومین خاص طور پہ حاضرین مجلس کے خاندان کے تمام مرہومین کی مخفلت فرماؤ میماروں کو شفاہ کاملہ اتا فرماؤ حضغر اور سکینہ کی بھوک اور پیاس پر ہونے والوں کو روزی کی ہر پریشانی سے محفوظ فرماؤ دنیا بھر کے صاحبان ایمان خصوصاً بہرین سیریا افغانستان عراق سعودی عرب اور پاکستان کے صاحبان ایمان کی جان مال اولاد عزت اور عبروں کی حفاظت فرماؤ ان پہ ظلم کرنے والوں کا خاتمہ فرماؤ اور ہمیشہ ہمیشہ ظلم کے خاتمے کے لیے وارث معصومین امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرماؤ ماتم 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 ماتم